کرکٹ کی دنیا سے بڑی بڑی خبریں ایک طرف انگلین اور انڈیا کے ٹیسٹ میچ تو چلی رہا ہے اس سے یہ خبریں چھپ جاتی ہیں دوسری طرف جو ٹیسٹ میچ چل رہا ہے وہ ہے اولی ٹیسٹ میچ جو اگوانستان ورسز سری لنکا چل رہا ہے سری لنکا نے اپنی پہلے بہترین ایننگ کھیلی ہے اور لیڈ دکھا دی ہے دوستو بارہ رنگی اگوانستان خلاف اگوانستان ٹیسٹ میچ میں جائر آپ کو پتہ ہے تا بڑا ماسٹر نے یہ لیکن اگوانستان نے سری لنکا کلاف پہلے بیٹنگ میں جو پہلے ننگ کھیلی انہوں نے ون نینٹی ایٹ پہ کلاف پہلے بیٹنگ کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی لیکن آج اس طرح بیٹنگ کی ہے سری لنکر بیٹرز نے وہ چار سو دس رن پہ چھے وکٹے آؤٹ ہے اور یہ ٹیسٹ میچ لگ رہا ہے کہ سری لنکا ہی جیت جائے گا کیونکہ اگوانستان سی میچ ہاتھ سے نکلتے میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ دو سو بارہ رنگ کی لیڈ چڑھا چکا ہے اس وقت سری لنکا اور جو حالت لگ رہی ہے اس سے تو صاف نظر آئے کہ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں راشد خان کو اگوانستان اب اگر بیٹنگ کی بات کی جائے سوائے رحمت شاہ کے کوئی بھی اگوانستان کی طرف سے اچھی بیٹنگ نہیں کر سکا اور 91 پہ رحمت شاہ آؤٹ ہوئے تو سیچویشن کچھ ایسی چلی آ رہی ہے دوسری طرف اگر انسلنگن بیٹنگ کی بات کی جائے تو میتھیو 141 رن پہ ہیٹ وکٹ آؤٹ ہوئے اور چندی مل ایک سو ساتن منائے تو اس سے پوزیشن بہت تگری ہے یہاں سیچویشن یہ نظر آ رہی ہے کہ سری لنکا یہ ٹیس میں جیت جائے گا دوسری طرف ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کا میچ کل دوسرا ونڈے ہے پہلا ونڈے جیت چکا تھا آسٹریلیا اور آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو جو ہے نا آٹھ وکٹوں سے آرائے تھا بڑی اچھی بیٹنگ کی تھی لیکن آسٹریلیا کی طرف سے اگر بات کی چاہے تو ظاہر ہے ایک طرف ان کے کچھ کھلاری کووڈ میں بھی تھے لیکن کووڈ سے ہٹ کے بھی اگر بات کریں تو آسٹریلیا نے صاف فیصلہ میں نظر آ رہا ہے کہ کووڈ کو زیادہ آپ سیریس لینا چھوڑ دیا ہے جب سے ویکسینیشن آئی ہے یا بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ویکسینیشن ویکسینیٹیڈ ہونے کے باوجود کو کیوں اتنا نون سیریس لے رہا ہے آسٹریلیا کووڈ نائنٹین کے پلیئرز کو ہوتے ہوئے کووڈ ہوتے ہوئے وہ ٹیم کا حصہ ہو رہے ہیں تو یہ سوال اٹھے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اب یہ ایک نیس جس لگا کومن ہو گیا کہ آپ کو نیو نارمل والی سیچویشن ہے کہ آپ کو اس طرح جینا ہے تو وہ جی رہے ہیں اب دوسرے ونڈے میں کیا ہوتا ہے بہت اچھی سیریز گئی تھی آسٹریلیا ورسس لیکن ونڈے اور ٹی ٹو انڈے کی سیریز کیسے جاتی ہے اب یہ نہیں پتا تو کرکٹنگ ورلڈ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف انڈیا اور انگرین کا ٹیسٹ میچ جاری دوسرے سری لنکا اور آگوانستان کا میچ جاری جب سری لنکا ڈومینٹ کر رہا ہے ادھر انڈیا ڈومینٹ کر رہا ہے کل ایک اور ٹیسٹ سیریز شروع ہونے والی ہے وہ ہے نیوزلینڈ ورسس سعود افریقہ اس میں سب سے بڑی بری بات یہ ہے کہ سعود افریقہ کا کوئی بھی سینئر کھلاڑی موجود نہیں ہے اس سیریز میں نون سیریس ایٹیٹیوٹ دکھایا ہے سیریز ٹیسٹ سیریز میں اور کیونکہ وہ سارے کے سارے جس وقت سعود افریقہ میں ان کی لیگ چل رہی ہے ٹی ٹو انٹی لیگ چل رہی ہے اس میں بیزی ہیں تو سمجھئے کہ سعود افریقہ نے اپنی کوئی بی یا سی ٹیم بھیجی ہے نیوزلینڈ کلاف ٹیسٹ میچ کھلنے کے لیے تو یہ بہت نون سیریس ایٹیٹیوٹ تھا دوسری طرف آسٹریلیا ورسس ویسٹ ایڈیز کے ونڈے اور ٹی ٹو انٹی سیریزز جاری ہیں سیلنکہ وانیسان کا یہ باہر ٹیسٹ میچ ہوگا اس کے بعد یہ ٹیسٹ میچ آگے کی طرف ٹی ٹو انٹی و ونڈے کی طرف چلا جائے گا بی پی ایک طرف جاری ہے انٹرناشنل لیگ ٹی ٹو انٹی الگ جاری ہے تو کرکٹ کی دنیا سے بڑی بڑی خبر ہیں دوسری خبر یہ ہے کہ ویرات کھولی کے بارے میں ایک بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ ویرات کھولی جو ہیں ان کے جو ہے نا وہ شاید تیسرے اور چوتھے ٹیسٹ میچ میں بھی آویلیبل نہیں ہوں گے ایس پر ای بی ڈی ویلیرز جو بھی میں میڈیا میں پڑھ رہا ہوں وہاں صاف لکھا ہے کہ ای بی ڈی ویلیرز نے ای بی ڈی ویلیرز نے کہا کہ ایک رپورٹ آئی ہے یہ رپورٹ یہ ہے کہ ویرات کھولی اور انوشکہ شرما جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تھے سیکنڈ چائل جس وجہ سے ویرات کھولی اس وقت نون آویلیبل ہیں اور انڈیا کے لیے اور اس وقت انڈیا میں بھی شاید موجود نہیں ہے اس پر میڈیا رپورٹ اور ویرات کھولی شاید تیسرے میں بھی آویلیبل نہ ہو کیونکہ چوتہ پانچ سوا بھی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن تیسرے میں کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ ویرات کھولی شاید تیسرے میں بھی نہیں آویلیبل ہوں گے اور ویرات کھولی اس وقت انڈیا میں بھی نہیں پائے جاتے ہیں وہ کسی انڈیا سے باہر ہیں تو یہ سیچویشن ہے انڈیا کی اور انڈیا میں اگر ویرات کھولی نہیں ہے تو مشکل تو آتی ہے دوسری طرح ریکار خبر آ رہی ہے کہ شمین گل نظر آئے ہیں رات دیر رات تک پریکٹس کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں سیکنڈ ایننگ میں کیسے پرفارمنس دیتے ہیں اور انڈیا مس ضرور کر رہا ہے اس وقت روحید میں ویرات کھولی کو کیونکہ سوائے جیس وال کے کوئی بھی بیٹر پرفارمنس نہیں دے رہا ہے تو سیچویشن یہاں پر بڑی کلاس کے نظر آ رہی ہے ایک طرف جو اگوانستان اپنے آپ کو بیس پلین بن چکی ہے لیکن ابھی ان کو بہت ٹائم لگے گا سیلنکا کو ہرانا کیونکہ سیلنکا ابھی کوئی بڑی ٹیم نہیں ہے لیکن اگر اگوانستان سیلنکا سامنے ٹیس مچ ہار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگوانستان ابھی بہت پیچھے دوسری طرف پی ایس ایل کے لیے انتھم یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ علی زفر ہی گائیں گے اور علی زفر نے جو پہلے انتھم گائیں تو وہ بہت سپر ڈوپر ہٹ تھے اور انتھم کے مقابلے میں تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایس ایل میں اگر بڑے پلیرز نہیں ہیں تو انتھم لیکن بڑا ہوگا اس بار پی ایس ایل نائن میں تو یہ اچھی گوڈ نیوز ہے کرکٹنگ فینس کے لیے کم سے کم اگر بڑے بڑے نام آپ پی ایس ایل میں نہیں دیکھیں گے لیکن کم سے کم ایک اچھا سانگ اچھا انتھم سو انجوائے کر سکتے ہیں آپ تو یہ خبریں ہیں آپ میرا چینلز سکرائب کیجئے گا کرکٹنگ نیوز کی چینلز آپ کو یہی پر ملتے رہیں گے اپنی رائے کا حصار کیجئے گا اور میرا چینلز سکرائب کیجئے گا اللہ حافظ